دلی سرکار دلی کے شرمیکوں کے کلیان کے لیے پنجی کرن ابھیان کی شروعات کر رہی ہے اس ابھیان کے مادیم سے دلی کے شرمیکوں کو سرکار کے ویونی یوجناوں سے جھوڑا جائے گا دلی کے اوپن مکہ منتری منیس سودیا نے شرمیکوں کے پنجی کرن کے لیے میگا ریجسٹریشن ڈرائب کی گوشنا کی اوپن مکہ منتری نے کہا کہ دلی میں قریب دس لاکھ نرمان شرمیک ہیں جن میں سے ایک لاکھ اکتیس ہزار شرمیک دلی سرکار کے دلی نرمان شرمیک کا کلیان بورڈ کی میں پنجی کرتے ہیں اور قریباسی احساس شرمیکوں کے پنجی کرن کی پرکریا جاری ہے اس ریجسٹریشن ڈرائب کے مادیم سے لگ بک آٹھ سے آٹھ لاکھ سے زارہ نرمان شرمیکوں کا پنجی کرن کیا جائے گا اوپن مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ شرمیک کے دیش کی ریڑی کی ہڈی ہیں جو دیش کو مجبوط کرتے ہیں اس لیے شرمیکوں کے سممان اور ہیتوں کا دھیان رکھنا ہماری سرکار کی مکہ پراتھ مکتا ہے اوپن مکہ منتری نے بتایا کہ سرکار دلی میں پیتالیس پر پنجی کرن شیوروں کا آئیوجن کر رہی ہے تو نرمان شرمیکوں کو لے کر اوپن مکہ منتری کے طرف سے ان باتوں کو کہا گیا آٹھ لاکھ شرمیکوں کا پنجی کرن ہو گا ہے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا مضبوط دیش کے لیے مزدور دیش کی ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں تو بھئی رازدانی دلی کے چانی چوک اسطح پراتھین ہنمان مندر کی مانتہ کو لے کر اوپن مکہ منتری دلی نگر نگم میں ہائی لیول بیٹھک کی گئی بیٹھک میں صدن کی نیتر سٹنڈنگ کمیٹی کے چیرمن اور مہاپور کے علاوہ برشتو ادھیکاریوں کے ساتھ لیگل ایڈوائزر موجود رہے بیٹھک میں مندر کو قانونی مانتہ دلانے کو لے کر چرچہ کی گئی اتری دلی نگر نگم کے مہاپور نے بتایا کہ مندر کو لے کر سر دلی بیٹھک بلائی گئی اور اس کے بار ہاؤس میں مندر کی بیادتہ کو لے کر پرستہ بھی رکھا جائے گا تاکہ آگے سے مندروں پر کسی طرح کی کانونی ارچڈیں نہ آئیں اور مندر ستھا پیت رہے چانی چوک کے حنوان مندر کو لے کر کے اتری دلی نگر نگر نگم میں ہم نے ایک ہائی لیبل میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ کے اندر آگامی بیشو پر چرچہ ہوئی ہے جس میں میرے ساتھ ساتھ سمیتی کے چیئرمن چیل بیاری جی نیتہ سادن یوگے سورما جی ہمارے لیپٹی چیئرمن بیجندر یادو جی ہمارے ایڈیشنر کمیشنر ہمارے ایسیسٹن کمیشنر ہمارے مینٹیننس کے لوگ ہمارے لاو افیسر سب لوگ اس میں پاسے تھے اور سبھی بیشو پر کانونی بیادتہ اس کو ملے اس کے لئے چرچہ کی گئی ہے کل ہم نے اس کے لئے سردلیے بیٹک بلائیے اور سردلیے بیٹک میں چرچہ کر کے بیر بار کو جو ہمارا ہاؤس ہے اس میں ایک پرستاؤ لائے جائے گا تاکہ سب کی سب سمیتی سے پرستاؤ پاس ہو اور ہنوان مندر آج جہاں استعبیت ہے وہیں اس کی بھویتہ سندرتہ ورس و ورس تک جب تک یہ جیون ہے جب تک یہ بیشو ہے جب تک یہ دھرتی ہے وہ چلتا رہے ترازدانی دلی کے چاندی چوک میں پراشین ہنوان مندر کولی کا سیاستہ جاری ہے ایم سیڈی پرماری درگیش پاٹک نے بی جی پی پر جم کر نشانہ ساتھا درگیش پاٹک نے کہا کہ ہنوان مندر کو لے کر کوٹ میں بی جی پی ایپ پی جاری کرتی ہے ساتھی بی جی پی مندر کو توڑنے کے لیے ایل جی آفیس سے جے ای کو فون کروا رہا ہی ہے انہوں نے کہا کہ بجرم بھلی ایسو شراب دیں گے پورا سمونسٹ ہو جائے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ دلی سرکار کے بکاس کو دیکھتے ہوئے کانگرس کے نیتہ آم اپنے پارٹی جوئن کر رہے ہیں تو ایم سی ڈی پرواری درگیش پاٹک نے بی جی پی پا نشانہ سادھا ہے یہ اسی دران کی تصویر ہے مندر ہٹانے کے لیے ایل جی سے فون کروا رہی ہے بی جی پی تو درگیش پاٹک کے طرف سے پریس کونفرنس کر اس بات کو کہا گیا پرچی نرمان مندر کو لے کر بھی سیاست لگاتار جاری ہے ایم سی ڈی پرواری درگیش پاٹک نے بی جی پی پا نشانہ سادھا یہ کہتے ہوئے ہر تپکے سے ہر سماج کے لوگ ہر طرح کے لوگ آمادی پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ سیویل لائن بیدان سبا کے چادنی چوک بیدان سبا کے جانے مانے نام وکاس ٹاک جی جی کی دو بار کانگریس پارٹی سے پارشد رہے ہیں اور پچھلی بار دوزار سترہ کے چناؤں میں مہتر چار سو بتیس ہوتوں سے پیچھے رہ گئے تھے وشال طاق جی آج ہماری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں ہماری پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں کہیں شکشہ منتری رمیش پوکریل نشنک کی کہانیوں کا سنگرہ پستک انترہین ویمرشو کا پنج اور بی ایل گوڑ کی پستک گیت لوگ کا ویموچن کیا گیا آپ کو بتا رہے کہ شکشہ نیتی میں شکشہ منتری رمیش پوکریل نشنک کی اہم بھومی کا رہی ایک لیکھک کے طور پر وہ ویشک طور پر پہ پہچان رکھتے ہیں ان کے کئی پستک کے پرکاشت ہو چکی ہے وہیں بی ایل گوڑ ایک شکشہ وید اور پتھرکار کی روپ میں اپنی پہچان رکھتے ہیں اس موقع پر ساہیت جگت کی انیک سممانت ہستیاں موجود رہی دونوں ہی پستکوں کے سمکشہ مشروع لیکھک سودھان شکمار شکلہ نے کی ہے دیکھئے دو کتابوں کا ہوا ہے میری جو کتاب ہے یہ ڈاکٹر سودھان شکلہ پولینڈ میں ہے انہوں نے ایک ریسرچ ورک کیا میں گیت لکھتا ہوں اور قریب قریب تین سو چالیس کے قریب گیت اور موکشن رجنا ہے تو انہیں گیت بہت پسند آئے وہ پولینڈ سے ہی میرے پاس سون آیا کہ باو جی ہمیں کچھ اپنے گیت بھیجئے تو لگ بگ تیس گیت ہیں اس کتاب میں اور گیت میرے جو ہے پرکرتی سے نکل کے آتے ہیں جب دی آتے ہیں اور پرکرتی سے گیت آنے کے بعد اس میں پریم درشن اور منخن اپنے آپ جوتہ چلے میں کوئی پیاس نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں تو رازانی دلی کے سنگھورا کلا علاقے میں ڈیوٹی کے دوران صفائی کرمی رمیش کے ایرو کی تبیت بگر گئی اور جس کے بعد کرمچاری کو دیپ چند بندو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موث ہو گئی پہی مرتک کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ مرتک کو سترہ فروری کو زبردستی کورونا کے ویکسین لگائی گئے جس سے کہ اس کی موت ہوئی ہے وہیں صفائی کرمی کی موت کے بعد راجنیتی گرما گئی صفائی کرمی کی موت کے سوچنا کے بعد وزیر پور ویدان سوا سے عام آدمی پارٹی کے ودایق راجش گپتہ بی جے پی کے پور ودایق مہندر ناکپال اور دلی صفائی کرمچاری آئیوک کے چیئرمن سنجا گیلوت بھی موقع پر پہنچے بڑے دکھے بات ہے کہ آج ہم یہاں دناک 22 فروری کو ڈیپچن بندو ہسپل جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں ہمارا جو کشو پرم جون ہے اترے دلی میں ستی تھے کشو پرم جون وہاں کے جو سینر ردکاری وہ بھی مہارے پاس میں موجود ہیں ایسے سوچنا ملی ہے کہ ہمارے جو کرمچاری تھی سفائی کرمچاری رمیش پتاجی کا نام راجہ رام تقریباً چبون سال کی ان کو مر تھی بیر بار کو کرونا ویکسن ان کو لگائے ہوا تھا ان کا لیکن آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ ان کی ڈیتھ ہوگی ہے اس میں دیکھیں ایسا سننے میں آرہا ہے کہ کہیں کہ ہمارے سینٹیشن سپریٹینڈنٹ ہے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر وہ کرمچاری کو اور اٹھتا ہے ہمارے جو سفائی کرمچاری ان پر ٹیسٹنگ کیوں کیے جاری ہے بات سمجھ میں سے بلکل بہار ہے کیونکہ جو بڑے وڑے لیڈر سے ہمارے جنہوں نے کورونا ویکسن کا عزاد کیا ہے بڑے وڑے ڈاکٹر سے دیش کے پردان منتری ہیں بہت سارے سے لوگ ہیں جنہوں نے بار بار سے کہ ان لوگوں سے کیوں بچنے ان کو لگوانے کے لیے اور جو ہمارے رہتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے گھبرات ہو رہی ہے میرا دل گھبر آ رہا ہے اور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو جی ہر روج ایسی کہتے تھے اور کوئی میڈیشن نہیں لے رہتے کیونکہ ان کو ویکسنگ کا ٹیکہ لگا تھا جو جو بڑے جی آنج ان کو جو بڑے دیشتی لگوائے گئے تھا انہوں نے خود بھی بولا تھے جی میرے کو ہارٹ کی پروگلم ہے اور جی وہ کہہ رہتے جی میرے کو کیجئے آپ ادھار کارڈ پر لکھ کے دو نہیں تو آپ کی جو آپ کو پرمانیٹ نہیں جائے یا آپ کو جوب سے نکال دے جائے میں اس وقت دیپچرمندو آسپیٹ پرل میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے ایک ایم سی ڈی کرمچاری کی کرونا کا انجیکشن لگنے سے جو ہے اس کی موت ہو گئی اور اس موقع پر پریوار سے ملنے کے لیے وجیر پوری دان سبا کے جو دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو جب میں نے سنا تو مجھے اتنا جھٹکا لگا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کرونا کا ویکسینیشن نہیں کرایا تو آپ کو تنکھا نہیں ملے گی آپ کے ٹینڈنس نہیں لگے گی میرا یہ کہنا ہے کہ اتنا گذر مچا کس لے رہے ہیں آپ کو اگر انجیکشن لگوانا ہے تو پہلے بڑے ادھکاری لگوائیں پہلے ان کے چیئرمن لگوائیں پہلے ان کا میر لگوالے ایک بھی چنہ ہوا آدمی یہاں پر بھاج پا سے نہیں آیا پورفیدہیک جی آئے تھے وہ پتلی گلی سے نکل لیے کس لیے بھائی ان کو یہ دیکھئے کیا آپ ان کے بدلوں میں کچھ کمپنسیشن دے سکتے ایک عورت کا سب کچھ چلا گیا یہ بچہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ گھر سمال لیں اسے ترنت روکری ایک پریوار میں سے ایک کو ملنی چاہیے پکی پکی یہ نہیں کچھے میں لگا دے پکی روکری ملنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن ان کو ملنا چاہیے پریوار کا آروپ ہے کہ وہ انڈیکشن نہیں لگوانا چاہتے تھے اور جبردستی ان کو کہی گئی اور دھمکی دی گئی کہ اگر آپ انڈیکشن لگا گئے تو پانچ جار روپے آپ کی سیلری میں سے کٹ لی ریکارڈ ٹائم کے اندر انڈیکواری ہونی چاہیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں جن کی جو ایک طریقے سے کہنا چاہیے مڈر کرا گیا ہے یہ ان کے اوپر سکتے سکتے سکت کاریوائی ہو ایک مہینے کے اندر انکواری ہو اور ان کو جیل بھجنا چاہیے ایسے لوگوں کو ترانت یہ چیز لوگ جانی چاہیے کہ آپ سب سے جو بیچارہ نیچے کا کرمچاری ہے جو لگاتار صفائی کر رہا تھا کرونا کال کے اندر بھی لگا ہوا تھا چار مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تب آپ اس سے امید کرتے کہ وہ آپ کیاں صفائی کر دے آج کوئی نہ کوئی ان کی موت کا جمعہوار ہے یہ سیدھے سیدھے مڈر ہے ان کے پر سکتے سکت کاریوائی ٹیسٹ سمیمہ ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں وجیل پروزان صاحبہ کے بیدائیق تھے جن کا صاف کہنا ہے کہ یہ کوئی بیماری سے موت نہیں ہے بلکہ یہ ایک حتیہ ہے جو بردستی ان کو انجیکشن لگایا گیا جس کی ویسے ان کی موت ہوئی مدی پک شرمہ نیوز ونیوز تراشتی آزانی دلی میں ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئے دراصل خضوری تھانا علاقے کے ویسٹ کرابل نگر علاقے میں کلیو کی بیٹی نے اپنی بزرگ ماں کی پیچکس سے وار کر ہتیا کر دی فیلحال پولس نے آروپی بیٹے کو گرفتار کر پورے معاملے کی جان شروع کر دی ہے جانکاری کے مطابق یو بک نشے کا عادی تھا اور نشے کے لیے اپنی ماں سے پیسے مانگ رہا تھا لیکن ماں نے نشے کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو گھسے میں آ کر آروپی شوشیل نے اپنی ہی ماں کی نرمہ محتیہ کر دی میں تو رات کو مندر سے آیا تب میرے کو کچھ نہیں پتا لگا تھا پوری دیر بعد پتا لگی کہ یہاں پر اس نے لڑکے نے اپنی ماں کو مار دیا کیوں مار دیا سر کے کیا تھا مار دیا جارو نشے میں رہتا تھا نشہ کرتا تھا پھانے سے کمجورتی کیا پھانے سے کمجورتی کیا اب کمجورتی کیا تھا تو وہ ایسے ہی رہتا تھا نشے میں ہر اوخت گولی کھا گیا پڑا رہتا تھا جب سے لاکڈاون ہوا ہے تو گھر میں ہی رہتا تھا کہیں کام پر بھی نہیں جا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا میں یہ انکل گیا دلی کے بیگمپور میں نامالک لڑکی کی حتیہ کرنے والے آروپی لائک خان کو ہر دو ہی جلے سے گرپتار کیا گیا آروپی شکروعار چان کو پڑوس میں رہنے والی لڑکی کے گھر میں غصا اس کے سر پر ہتوڑے سے تاور توڑوار کر کے فرار ہو گیا بلو تک نامالک لڑکی پر آروپی لائک خان شادی کرنے کا دبا بنا رہا تھا لیکن لڑکی اور اس کا پریوار اس کے خلاف تھے آروپی لائک خان ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا آروپی کی لڑکی اور اس کا پریوار سے جان پہ چاند تھی آروپی نے لڑکی کے سامنے شادی کا پروپوزل رکھا تھا جسے لڑکی نے ٹھکڑا دیا تھا جسے لڑکی میں باتانا چاہوں گا کہ جو ایکیوز لائک خان بھاگ رہا تھا اسے پکڑنے میں ہمیں ابھی بھی سفلتا مل گئی ہے اسے ہماری ٹیم نے پکڑ لیا ہے اور اس کو لے کر ہم لوگ دلی کی جرب بڑھ رہے ہیں سر کہاں سے پکڑا گیا سر تو اپنی نیٹی پلیس ہر دوئی کے پاس سے ہی پکڑا گیا ہے جہاں وہ آپ شکون کر رہا تھا سر پریوار کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہمیں میڈیا سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے اندر سے کچھ میسے جا رہے ہیں کچھ ویڈیو سا رہے ہیں یہ ستے ہے کہ جو میڈیا کو اندر جانے سے کیوں بینکیا گیا ہے کل بھی پریوار سے بہت سارے لوگوں نے ملے ہیں بہت سارے سماتھک سنگٹن کے لوگ بھی ان کے پاس جا کر ملے ہیں ہم نے کسی کو نہیں روکا ہے اس ایریا کی شانتی اور ویوستہ بنی رہے پریوار تھوڑا اکیلا پنچ آتا تھا آج بھی پریوار کی جیادہ سدت سے استھیوں کا وسرجن کرنی کے لیے گئے ہیں سبح ہی گئے ہیں ہم لوگ کو جو بتایا گیا ہے پریوار پلیس نے ابھی کسی میڈیا کو اس طرح سے نہیں روکا ہے سوائے اس کے کی پولیس ڈپلائیمنٹ ہے اور چونکہ یہاں کی شانتیوں میں ویوستہ بنی رہے یہ ہمارے ذمہ داری تو میں نورت ویسٹ دلی کے اسپیشل سٹاف اور جہاں گیر پریتھانا پولیس نے ڈکیٹی اور اپرہن کی واردات کو ماتر چوبیس گھنٹے میں سلچا لیا پولیس نے سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دراصل آروپیوں نے پسٹل کی نوک پر مارشل سے بارہ ہزار روپے لوٹے تھے جس کے بعد بدماشو اس کو ایٹی ایم مشین پر لے گئے اور مارشل کے ایٹی ایم سے دس ہزار روپے بھی نکلوا لیے اس کے بعد بدماشو نے اسے مقربہ چوک پر چھوڑ دیا اور فرار ہو گئے جس کے بعد ڈی سی پی اوشا رنگانی انہیں ٹیم بنا کر چھاپے ماری کر آروپیوں کو پکڑ لیا چھاپے مارشل سے بھی نکلوا لیے گراری سے ڈیٹی کے ڈیپو میں ڈیٹی کے لیے جا رہا تھا وہ بس مارشل کی ڈیٹی کرتے تھے جب وہ ڈیٹی پہ جا رہے تھے تو بھلسوا فلائیوور کے پاس ایک لیکٹ کلر کی سینٹرو گاڑی نے ان کی بائک کو ٹکر ماری اور یہ گیر گئے اس گاڑی سے چار پانچ لڑکے نکلے اور ان کو اپنی گاڑی میں اگوا کر کے ان راستے میں ان کو گن دکھا کر ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کری ان کے ساڑھے بارہ ہزار روپے چھین لیے اور ان کا ایٹی ایم کارڈ بیچھے اس کے بعد ان کا فیس کو ڈھککے ان کی آنکھوں کو بند کر کے ان کو کسی انجان جگہ پر لے جا کر کسی ایٹی ایم سے ان کے فیسے نکالے دس ہزار روپے لگ بھرگ ویڈرو کرے اور پھر واپس ان کو مکربہ فلائیوور کے پاس چھوڑ نورتھ ویڈ ڈسٹرک کی سپیشل سٹاف اور جھانگیپوری تھانا پولیس نے ماتر چوبیس گھنٹے میں ایک لوٹ کی واردات کو سلجا لیا ہے ڈی ٹی سی کے مارسل کے ساتھ کچھ بدماسوں نے اپنی گاڑی میں اپرن کر کے لوٹ پارٹ کری اس سے پہلے بارہ ہزار روپے لوٹے اور پھر جب اس لوٹ سے من نہیں بھرا تو اس کو اپنی گاڑی میں ڈال کر کے ایٹی ایم مسین پہ لے گئے اور ایٹی ایم مسین پہ جانے کے بعد اس سے جبرجستی اس کا پین پوچھا گیا اور پین پوچھنے کے بعد دس ہزار روپے کے اور اس کے ساتھ لوٹ پارٹ کی گئی میں آپ کو بتا دوں کہ اس جو مارسل تھا اس کو انہوں نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور مکرمہ چوک کے پاس لیا کر کے فیک دیا پولیس کو جیسی اس کی بھنک لگی تو پولیس نے تُٹھی ٹیم بنائی اور ٹیم بنانے کے بعد ہی چھاپے ماری کری چھاپے ماری کر کے پولیس نے اس پورے معاملے کو سلجاتے ہوئے سبھی آروپیوں کو پکڑ لیا ہے اور فلال جانچ اس پورے معاملے میں جاری ہے